سلام علیکم امید کرتی ہوں سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی امیسنگ سی ویڈیو شیئر کر رہی ہوں یہ تھوڑے سی کلپس میں نے ریکارڈ کیے تھے جب ہم پارک کے تھے تو شام کا ٹائم پارک جائیں ڈیلی نہ بھی جا سکے لیکن بچوں کے ویکلی ایک دفعہ ضرور لے کے چاہیں بہت انٹرٹیننگ بہت ہی بچوں کے لیے ہیلتی ایک ایک ایکٹیوٹی ہے پارک میں جا کے کھیلنا سرنکس لینا اور واک وغیرہ کرنا ان کو ڈیفرنٹ چیزیں دکھانا جیسے کہ آج سپرنگ سیزن ہے بہار کا موسم ہے تو اتنے پیارے پیارے فلاورز کھلے ہوئے ہیں تو بچوں کو یہ چیزیں بتانی چاہیے کہ کس موسم میں پھول نکلتے ہیں شام کو پارک کے تھے تو میں نے کہا تھوڑی سی ویڈیو ریکارڈ کر لینی چاہیے دیکھیں کتنا پیارا موسم ہے شام کا ٹائم ہے اور سردیاں ختم ہو رہی ہیں تو تھوڑی تھوڑی گرمی آ چکی ہے اور بہت اچھا ویڈر لگتا ہے باہر نکلیں تو اچھی سی ہوا لگتی ہے تھنڈی تھنڈی سی اور پارک میں دیکھیں کتنا گرینری بہت زیادہ ہے درخت ہیں بہت اچھا ویو نظر آتا ہے تو بچے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں پارک بغیرہ میں آکے ہیلڈی ایکٹیوٹیز ان کے لیے ہوتی ہیں سوڑا سا کھیلتے ہیں تو اس طرح کی ایکٹیوٹیز بچوں کے لیے بہت ضروری ہیں کیونکہ آج کل کے سمانے میں تو بچے موبائل سے ہی نہیں نکلتے ٹی وی کمپیوٹر تو اس ساری چیزوں کی وجہ سے بچے بہت زیادہ نیچرل چیزوں سے دور ہو چکے ہیں تو اس طرح ان کو کبھی کبھی پارک لے جایا کریں کہیں باہر لے کے جایا کریں تو اس طرح بچے تھوڑے سے ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں یہ موبائلز ٹی وی ان سب چیزوں سے تو جیسے کہ آپ دیکھیں آپ بچے کتنا انجوائے کر رہے ہیں چا کر دیو آج ہم پارک آئے ہیں تو آج ہم ہم اپنا جولے لینے ہی رہی ہیں تو آپ کو جولے لینے ہیں تو پارک آ رہے ہیں اچھا جلال آپ لوگ اگر آپ کو پارک پسندگ سبسکر پرانے ہیں چھوٹوں بھی دیکھیں بہت زیادہ بچے کچھ ہوتے ہیں ڈیفرنٹ چیزیں کرتے ہیں کبھی سٹیئر سے جاتے ہیں کبھی اس طرح کی سٹیئر سے تو بہت اچھا لگتا ہے بچوں کو پارک لے جانا اور بچے بہت زیادہ خوش بھی ہو جاتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں سے تو اس میں بہت زیادہ مطلب خرچہ بھی نہیں ہوتا بچے انجوائے بھی کرتے ہیں ایک ہیلتی ایکٹیویٹی ہے جو کہ ہم بچوں کو پروائیڈ کر سکتے ہیں خاص کر شہروں میں جیسے بچے بہت باؤنڈ ہوتے ہیں کیونکہ باہر کھیل نہیں سکتے جیسے کہ گاؤں وغیرہ میں تو بچے کھلی فضاء میں ڈیلی نکلتے ہیں ڈیلی سب کچھ انجوائے کرتے ہیں لیکن شہروں میں بچے بہت باؤنڈ ہو جاتے ہیں گھروں میں بند ہو جاتے ہیں تو اس وجہ سے پارک لے جانا ایک ان کے لیے بہت ضروری چیز ہے تو آپ لوگ بھی کوشش کیا کریں کہ بچوں کو ان چیزوں سے انٹروڈیوچ کرائیں تھوڑا سا ٹائم نکالیں ویکنڈ پہ بچوں کے لیے اور ان کو پارک لے کے جائیں دیکھیں بچے کتنا انجوائے کر رہے ہیں دیکھیں بچوں کے لیے یہ دیکھیں بچے کتنا زیادہ انجوائے کر رہے ہیں ہرین اور ارہم نے بہت زیادہ انجوائے کیا ہے تو پارک جانے کے بہت سارے بینیفیٹس ہوتے ہیں ایک تو بچوں کی سوشل سکلز بڑھتی ہیں بچے جن سے ان کو ویٹامین ڈی کی کمی نہیں ہوتی جیسے کہ گھر میں رہ رہے ہیں کہ بند رہ رہے ہیں کہ اکثر بچوں کو بہت زیادہ بچوں کو آج کل ویٹامین ڈی کی ایشیوز آ رہے ہیں تو ایسے آپ پارک میں آپ لے جائیں تو بچے بچوں کو ویٹامین ڈی کی کمی بھی نہیں ہوگی اور دھوپ لگے گی تھوڑا ان کا مائنڈ اوپن ہوگا جیسے بچہ سارا دن سکول جاتے ہیں اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہوتے ہیں کہ مائنڈ کو کھلنے کے لیے کچھ اچھا انوارمنٹ چاہیے ہوتا ہے تو پارک بیسٹ چیز ہے کہ آپ بچوں کو پارک میں لے کے جائیں اس سے ان کے مائنڈ کی بہت اچھی گروت ہوتی ہے نہیں نہیں چیزیں دیکھتے ہیں جیسے درخت دیکھتے ہیں پودے دیکھتے ہیں وہاں بچوں سے ان کا انٹریکشن ہوتا ہے آؤڈڈور ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں انڈور ایکٹیویٹیز میں بچے بہت زیادہ بہت زیادہ بیسی ہو جاتے ہیں یہ ٹی وی موبائل کمپیوٹرز میں تو اس طرح کے آؤڈڈور ایکٹیویٹیز ان کے لیے بہت ضروری ہیں تو آپ لوگ ضرور کوشش کریں کہ بچوں کو پارک لے کے جایا کریں تھوڑا بہت ان کو ٹائم دینا چاہیے اس سے ان کی منٹل سٹریس بھی نہیں ہوتا اور ان کی گروت بھی بہت اچھی ہوتی ہے اور بچوں کو ایک ہیلتی ایکٹیویٹی ملتی ہے جیسے آج کل میں تو بہت پریشان ہوتی ہوں گھر میں ہوں تو بچے ٹی وی دیکھتے رہتے ہیں تو اس چیز سے بہت تنگ ہو جاتا ہے ہم تنگ ہو جاتے ہیں تو بچوں کے لیے بھی یہ ایک اچھی چیز نہیں ہے تو جیسے ہی ان کو پارک لے کے جاتے ہیں بہر تھوڑی سی ایکٹیویٹی کراتے ہیں تو ان کا منٹ بہت فریش ہو جاتا ہے بہت جلدی یہ لرن کرتے ہیں بہت جلدی چیزوں کو پک کرتے ہیں اس سے بچوں میں کانفیڈنس بڑھتا ہے جیسے کہ ہم دیکھیں کتنے کانفیڈنس کے ساتھ یہ سٹیرز کو کراس کر رہا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں ایدھر تو واپ تو میں نے بڑی سپیٹوں میں کر لی تھی دیکھیں مجھے تو دو منٹ بھی نہیں لگے میں نے زیادہ واک کر لیا تو واکنگ ٹریک پہ آپ خود واک کر سکتے ہیں بچے کھیل سکتے ہیں تو ایسے ہی ہم نے بہت اچھا ٹائم سپینڈ کیا شام ہو چکی تھی اثر کے ٹائم ہم تقریباً گئے تھے چار پانچ کے قریب اور مغرب کے ٹائم ہم واپس آئے تھے دیکھیں شام ہو چکی ہے آہستہ آہستہ اندھیرہ ہونے والا ہے تو پھر تھوڑی دیر اور ہم سٹے کریں گے تھوڑا سا بچے اور انچائے کریں گے کھیلیں گے اس کے بعد گھر چلیں گے تو بہت اچھا ایکسپیڈینس تھا میرا بچوں کے ساتھ پارک میں اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو لائک شیئر کومنٹ ضرور کریے گا اور میری چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور پلیس سجیسٹ کریں کس طرح کا کانٹینٹ آپ کو چاہیے تاکہ میں اس حساب سے بنا سکوں ابھی شام کا وقت ہو چکا ہے اور ابھی ہم جا رہے ہیں گھر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ضرور آپ نے کومنٹس میں بتانا ہے اسی کی ساتھ آپ سے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھئے گا